بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہم نے جو سونگرے گروہ کیے تھے آپ دیکھ رہے ہیں ان کا ریزلٹ جو ہے بہت ہی اچھا آیا ہے ایک ایک دانہ جو ہے گروہ ہو چکا ہے اللہ پاک نے ہماری محنت کا ہمیں صلح دے دیا ہے امید کرتے ہیں کہ ان پودوں سے ہمیں جو ہے نا فروٹنگ بھی اچھی ملے گی اور مسلسل تین سے چار ماہ یہ پودہ جو ہے نا فروٹنگ دیتا رہتا ہے دوستو اگر آپ بھی سردیوں والی سبزیاں لگانا چاہتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو اچھی مٹی تیار کرنا ہوگی اچھی مٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کمزہ کم جس جو بھی آپ سبزی لگانا چاہتے ہیں اس کے لئے ایسی مٹی لیں جو کمزہ کم اس کو پندرہ دن کی دھوپ آپ نے دکھائی ہو مسلسل پندرہ دن اس کو دھوپ ملتی رہی ہو اور آپ اس کو ایک دو دن بعد جو ہے نا الٹاتے پلٹاتے رہیں مٹی کو تاکہ اس میں کسی قسم کی اگر کوئی فنگس ہے تو وہ ڈیڈ ہو جائے اور اس سے آپ کو بہت ہی اچھے ریزلٹ ملتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پودے جو ہمارے ہیں سونگرے کے بہت ہی زیادہ صحت ماند گروہ ہوئے ہیں اور ان کا سائد دیکھیں پتوں کا یہ سونگرے مولی اور یہ جو شلجم ہوتا ہے اور اس میں ساتھ میں ایک سلاد مولی ہوتی ہے جسے پری مولی بھی بولتے ہیں دوستو یہ ان ساروں کے پتے جو ہے نا ایک جیسے ہی ہوتے ہیں بعد میں پہچان ہوتی ہے جب ان کے نیچے فروٹ بنتا ہے ان کے نیچے جو ہے نا ملنے والا فروٹ ان سے ان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ سونگرے ہیں یا مونگرے ہیں یا یہ مولی ہے یا یہ ریڈ مولی ہے جو بھی ہے دوستو وہ بعد میں پتا جلتا ہے یہ تین چار سبزیاں سردیوں کی ایسی ہیں اور یہ ایک ہی خاندان سے تلق رکھتی ہیں تو ان کی پہچان کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ آپ جب بھی اس کی مٹی بنائیں تو اس کو ذرا اچھی طرح اس میں ورمی کمپوس یا کوئی آپ کیمیکل خات ڈالنا چاہتے ہیں جیسے ڈی اے پی تو آپ اس کو اچھی طرح ملا کے مٹی کو مکس کر کے آپ اس کو گروہ کریں انشاءاللہ یہ چار یا پانچ جو ہے نا مہینے آپ کو سردیوں کا پوری سردیاں آپ کو یہ نا فروٹ پروائیڈ کرے گا سبزی پروائیڈ کرے گا تو آپ مٹی بناتے وقت ہی اس میں جو بھی آپ نے کھا دینی ہے وہ دے دیں کیونکہ بعد میں ذرا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پودہ جو ہے نا بڑا ہو جاتا ہے اس پودے کی جڑیں کافی آگے پیچھے پھیل جاتی ہیں جب آپ بعد میں کوئی بھی فٹلائزر دیتے ہو تو اس کی جو پیداواری صلاحیت ہے اس کے اوپر آنے والے فروٹ کی جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ پودہ دوبارہ جو اپنا ورک شروع کر دیتا ہے آپ جب فٹلائزر دیتے ہو تو تھوڑا سا وہ سٹریس میں آ جاتا ہے جو اس کے اوپر پہلے پھول لگے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں جو پھل لگا ہوتا ہے اس کا سائز تھوڑا چھوٹا رہ جاتا ہے اس لئے آپ جب بھی اس طرح کی کوئی سبزی لگانا چاہیں تو آپ اس کو فٹلائزر پہلے ہی دے دیں جب آپ مٹی بنائیں تو بعد میں ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ اتنے سارے پودے ہیں ان پودوں کو ہم جو ہے نا یہاں پہ نہیں رہنے دیں گے اس میں تین یا چار پودے ہی رکھیں گے تو اس کی وجہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ اس کا ایک پودہ ہی کافی ہوتا ہے اس اتنے بڑے گملے کے لئے لیکن ہم تین یا چار پودے ہی یہاں پہ رکھیں گے ہم نے زیادہ پودے اس لئے گروہ کیے تھے کہ آپ کو پتا ہے بعض اوقات پودے جو ہے نا گروہ نہیں ہو پاتے اس کی کئی ریزن ہوتی ہیں پودہ گروہ ہونے کے بعد مار جاتا ہے بعض اوقات سیڈ اچھے نہیں ہوتے تو بعض اوقات گروہ ہونے کے بعد فنگس لگ جاتی ہے پودوں کو تو اس لئے ہم نے زیادہ پودے گروہ کیے تھے تو یہ تھے دوستو ریزلٹ جو آپ کو میں نے دکھایا آپ دیکھ رہے ہوں کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ریزلٹ آئے ہیں یہاں پہ